آج میرا خیال ہے میاں نواز شیفہ بڑے خوش ہوں گے اتنے خوش ہوں گے ان کے خاندان کو وہاں ووٹنگ رائٹ ملوے تھے خود تو کم از کم ڈال سکیں گے آپ ووٹ میاں صاحب وہاں رہتے ہوئی یہاں نہیں آتے اور باقی کا مجھے پتہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت زیادہ فرق ہے سر اصلا نہ کریں بہت زیادہ فرق ہے سر ان کے وہاں بڑی فالویں گے میاں صاحبی سر میری پہلے میری باہت سن لیں آپ کیا فرق ہے شباز شیف نے جو پروزل دیتی جو انہاں پروزل دیتا اس میں فرق کیا ہے سر میں ہی ارز کر رہا ہوں کہ وہاں سے نواز شیف آپ ووٹ ڈال سکیں سر فرق کیا ہے مجھے یہ بتائیں کیا وہ کہہ رہے ہیں شباز شیف کیا کہہ رہا ہے گورنمنٹ نے کونسا بل پاس کیا ہے فرق کی بات کریں نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لاہور کی ایک کونسٹرنسی ہے ایک سو تیس ہے ایک سو تیس ہے ایک بندہ چالیس ساسے لندن میں رہا رہا ہے یا چالیس ساسے وہ کینیڈا میں رہا رہا ہے یا امریکہ میں رہا رہا ہے مجھے ایک بات پتا ہے اس کو کیا پتا کہ لاہور کے اس کونسٹرنسی میں کون ایکشن لڑا ہے وہ کس طرح سے اپنا ووٹ ڈالے گا وہ کس کو ووٹ اپنا ڈالے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ویلڈ ہے جس طرح سے آپ نے خواتین کی ریپریزنٹیشن دیئی ہے جس طرح سے آپ نے مائنورٹی کو ریپریزنٹیشن دیئی ہے جس طرح سے آپ ان کو بھی پرپورشنل ریپریزنٹیشن دے دیں یا پھر ان کے جس طرح سے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنی کونسٹرنسیز بنا رہے ہیں آپ کے خیال میں شباستی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں گے ایک بندے کو پتا ہی نہیں ہے تو ووٹ ڈالنے اس کو جاتا ہے اس کو یہ ہی نہیں پتا کنٹیس کون کر رہا ہے تو وہ کیا فائدہ ہوگا آپ کے خیال میں شباستی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں گے حکومت کے بہت سے لوگوں جو کہیں گے نہیں یہ طریقہ اگارت رہستا ہے جس کے پاس مجارٹی ہے جمہوریت اسی کے نام ہے سار جس کے پاس مجارٹی ہے جمہوریت نہیں ہے جمہوریت اس کا نام نہیں ہے جمہوریت اس کا نام نہیں ہے انیس سو اکتر کا آئین جو تھا وہ کنسنسز کے ساتھ پاس ہوا تھا وہ کستستانی ہوتا کہ آپ سارے پرسیدر کو بلڈوز کر کے سر ایشو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے اس میں پر پارٹی بھی سٹیک اولڈر ہے مولانا فردرمان بھی سٹیک اولڈر ہے اس میں شباستی بھی سٹیک اولڈر ہے اس میں پوری بائیس کلوڑ عوام سٹیک اولڈر ہے یہاں پر بہت سارے ایشو دیں لوگ انگوٹھا لگا کر بولڈ لگاتے ہیں آپ ان کے سامنے ایوی ایم مشینے لگ رہے ہیں اگر گورمنٹ کی نیت ہوتی اگر گورمنٹ کی نیت ہوتی تو یہ ایوی ایم کا جو تریقہ کار تھا آج سے کوئی سال پہلے ایمپلیمنٹ ہو جاتا لہور کا ایک سو تیٹیس کا الیکشن جو ہے ایوی ایم کے ذریعے سے ہوتا لوکل گورمنٹ الیکشن ایوی ایم کے ذریعے سے ہوتے تاکہ لوگوں کو اس کی نقائز کا بھی پتہ چلتا اس کی فائد کا بھی پتہ چلتا سر ایلیکشن امیشن ہی نہیں چاہتا سر ایلیکشن امیشن تو آج نہیں چاہ رہا تو پھر آپ زبردتی ایک سسٹر پر موچ ہو سرے اور پھر اس پر مکشاگتی نہیں کرنا چاہتی پھر ہم کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا سر غلامزر صاحب دیکھیں اسامہ غازی صاحب دیکھیں اسامہ غازی صاحب جو ای وی ایم کے حوالے سے ہوا ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ آپ نے ایک دیسی مستری جو ہے نا اس کو یہ کہہ دیا کہ تاج محل بنائیں اچھا تو آپ نے اس کے اوپر بل پاس کر دیا کہ تم نہیں بنانا تاج محل ہو تو وہ کہتا ہے میری کپیسٹی نہیں ہے میں نہیں بنا سکتا وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس ہم نے قانون پاس کر دیا بس بناو اب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں انتخابات کا ذمہ دارہ وہ ادارہ ہے انتخابات حکومتوں نے نہیں کرانے ہوتے انہوں نے اپنی کپیسٹی دیکھنی ہیں انہوں نے اپنی ساری چیزیں دیکھنی ہیں اور اگر وہ نہیں کروا سکتے تو پھر کیوں ان کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ کریں اس طرح نہیں ہوتا مشاورت جب ایک میجر سٹیک ہولڈر جس نے یہ کام کرنا اس سے نہیں پوچھا گیا یا اس سے بات نہیں کی سنتی سترازہ شہدائے چیف الیکشن کمیشن کی سربرائی میں کمیٹی نے کوئی ایک کسی کا جواب نہیں دیئے اور کہیں نہیں جی ہم نے زد پکڑی ہے ہم نے ای وی ایم دانی ہے دیکھیں اس میں بڑے لوپ ہوتے ہیں برداد صاحب اس میں بہت زیادہ خامی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی مشاورت شامل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے جو سٹیک ہولڈر ہیں جو اپوزیشن ہیں اس کی مشاورت شامل نہیں ہے کوٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو کوٹ یہ پوچھے گی کہ جناب آپ نے یہ جو بل لے کے آئی ہیں کیا اس میں اپوزیشن کی مشاورت شامل ہے آج شباہ شریف نے کہا ہماری مشاورت شامل نہیں ہے بلاہر بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مشاورت شامل نہیں ہے جب آپ نے اپوزیشن سے مشاورت ہی نہیں کی تو اس کے بعد بغیر مشاورت کی یہ بل کس طرح سے ٹیبل ہوا یہ پرسیڈرز کمپلیٹ نہیں کیے گے پہلیمانی کمیٹی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی گورنمنٹ نے اسرد کیسر صاحب نے جو ڈراما رچایا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے بات کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور ایک دم جو بل لے آئے اس سے پہلے بھی میں نے سپریم کورٹ میں کچھ کیسی دیتے گئی ہیں لیجیزلیشن کے حوالے سے جس میں بیسنگ پوائنٹ یہ تھا کہ کیا اس میں پرسیڈرز کو فالو کیا گیا کیا اس میں مشاورت کا ایلیمنٹ شامل ہے جب مشاورت کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو واپس پر ریفت کر دے اپوزیشن اعلان کر دی عدالت جا رہے ہیں اور اس کے بعد دادازہ جو فیصلہ کرے گی یقیناً حکومت کو ماننا ہوگا کیوں نہیں مانے گی حکومت اس کے پاس چوائس کیا ہے لیکن غلامت صاحب صرف اس سے ہٹ کر الیکٹرونٹک مونٹ مشین ٹھیک ہے کہ اس پر ہمیں بڑی بات کی ہے اصل تنازہ اس پر تھا سارا زور اس پر تھا اوبرسیز پاکستانی ووٹ کا تھا یہ بھی لیکن دیگر بھی بلز تھے ایک اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں آج حکومت کو فضا تو ملی ہے بلاول صاحب باہر آ کر کہہ رہے تھے نہیں جی حکومت جیتے نہیں شکست ہوئی ہے مگر سب تجزیہ کر رہے ہو کا خیال تھا آج اگر یہ الٹا ہو جاتا کام تو ہم یہاں پر کہہ رہے ہوتا ہے کہ جی مجورٹی گھو دی ہے انہوں نے استیفہ دے دے پیئے اعتماد کا ووٹ ختم ہو گیا کہانی ختم قانون سازی سے الیکٹرونگ ووٹنگ مشین سے اٹھ کر اتحادی آج ساتھ ہیں عمران خان صاحب کی حکومت ہے آگے لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج انہوں نے بوٹ کیا ہے اور جناب کل جناب وہ کہیں گے ہم اتحاد چھوڑ کے جا رہے ہیں خان جی یہ انشاءاللہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں اللہ کرے ایسے ہی ہو اور اسی طرح سے چیزیں چلتی رہیں جس طرح سے آپ نے گوڈ ویشز بیس ویشز کا اظہار کیا ہے اور اسی طرح سے خان صاحب کی کسی کو بھی بچ ہو سکتا ہے دیکھیں میں ارض کروں کہ نعرے کون لگاتا تھا کل بشن کہ وہ کس کا یار ہے مودی کا جو یار ہے وہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے تو یہ بھائی جان آج کیا ہوا آج کل بشن کو ہم نے جناب بڑی زبردست قسم کی خراج تحسین پیش کی ہے اس کو ہم نے اپیل کا حق دے دی ہے کہ آپ اپنی اپیل کریں یہاں پہ دوبارہ سے ہم کہہ رہے ہیں لے جو کل بشن کو بھارت والو وہ کہہ رہے ہیں اپنے پاس رکھو ہمیں نہیں چاہیے ہم کہہ رہے ہیں لے جو ہماری جان چھوڑے یہ ہم نے ریویو کا اس کا حق دیا ہے یہی پہ ریویو فائل کر سکے گا سر دیکھیں آئی سی جے نے کہا کہ اس کو یہ ریویو کا حق پر نہ چاہیے وہ اس کو ایک ریویو کبھاک ہے آئی سی آئی جے کے جو فیصلے ہوتے ہیں آئی سی آئی جے کے جو فیصلے ہوتے ہیں that is not binding یہ کسی بھی ملک کے اوپر binding نہیں ہوتے مرضی ہوتی ہے کوئی ملک اس کو مان لے تسلیم کر لے ٹھیک ہے نہیں مانتا اس کے اوپر کوئی binding نہیں ہوتے یہ ایک سٹڑ نہیں ہے جو کہ settlement court ہوتی ہے جو جرمانے بھی کر سکتی ہے جو اس کے حوالے سے اور باتیں کر سکتی ہے یہ heinیس crime میں ملوث ملزم ہے heinیس crime میں جب ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہر طرح کا جو بھی کام اس نے غلط کیا تھا اس کے حوالے سے تمام ثبوت شواہد ہر چیز پیش کیے گئے ہم نے اس کو عدالت سے دیا نا سر پورا ایک کیس چلا کر ہونا چاہیے اس کو پھر اگر ایک حق دیا جارا تو اس میں کیا ہر جائے اور اگر ہم نے بینلقامی سطح پر دکھانا ہے کہ ہمارے مجرم ہے اور ہم اس کو صاحب شفاہ ٹرائل کے ذریعے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ مجرم ہے پاکستان کا تو ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے جتنے بندے ہمارے فانسی جن کی سزا ہوئی ہوئی ہے ان کو بھی ایک ایک ٹرائل کا حق دے دیں دوبارہ ان کو بھی کہیں کہ یہ دوبارہ سے ان کو ٹرائل کیا جائے اپیل کرنے کا حق دے دیں ان کو ایک ایک کہ وہ دوبارہ شہاتیں ہو جائیں دوبارہ پیلیں ہو جائیں ان کو چھوڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں دیکھیں اگر آپ کرتے رہیں گے نا تو پھر بہت بات آگے چلی جائے گی یہ کلبشن کے بعد ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو ایک بل اور ہے اس میں اس میں انہوں نے جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کے فیصلے کو ریفرنس بنایا ہے دیکھیں مشترکہ مفادات کونسل کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سندھ کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی جو ویل ہے سندھ کے لوگوں کی جو ویل ہے وہ ان کی مرضی کو ہم نہیں چلنے دیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں سندھ پہلے ہی نراز ہے بلوچستان نراز ہے اس طرح نہیں ہوتا جو ہماری وحدانیت ہے جو ہماری وفاق ہے وفاق اس طرح نہیں کرتا وفاق کے لیے سارے یونٹ ایک جیسے ہوتے ہیں تو یہ قانون سازی کس لیے لائی گئی جہاں پہ کہ وہ مشترکہ مفادات کونسل کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف ریفرنس جو ہے اس کا بل بنایا ہے بہت ساری چیزیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ دن بہت دن کیا ایک دن میں انتیس قانون سازی ہو سکتی ہیں آپ ملے بتائیں آپ بھی ماشاء اللہ بہت پڑے لکھے آ رہی ہیں آپ بتائیں کہ اتنی قانون سازی ہو سکتی ہیں اتنی کم ملتی ہے یہ آرڈنس میں ساروں پر چلتی آ رہی ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ کر کے سب کو منا کر جو پچھلا تین سال کا ایک پڑا ہوا ہے سارا کام اس کو تو کسی طرح نکالیں وہ تو مجبوری میں انہوں نے کیا ہے ان کے پاس اور حالی کوئی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب گوشت ڈال سبزی آلو گندوں چانہ سب کچھ ایک جگہ ڈال کے پکایا جائے گا تو اس کا پکتا کیا ہے کوئی ذہکہ ہوتا ہے اس کا باہر کیا نکلتا ہے تو یہ چیزیں جو بنی ہیں اس طرح کی قانون سازی یہ سمجھ لیں آپ وہ ہی ہے اس میں سے نکلے گا بابر صاحب ہمارے ہاں یہ ایک سنٹیمنٹ ہے جس طرح غلام صاحب کہہ رہے ہیں بہت کل ٹھیک ہے کہ جی ایک مجرم ہے ہماری دالتوں میں ثابت ہو گیا اس کو ایک اور حق دینے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ سنٹیمنٹ ہمارا فی ٹی ایف کے حوالے سے بھی ہے یہ ہمارا یو این کے حوالے سے بھی دیکھیں نا نواز شیف صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ جی وہ جو ڈان لیگز تھا وہ کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے تھے یہ جو تنظیمیہ ان کو کل ادم کر دو اور بعد میں ہمیں کرنی پڑی یو این کے پھر ہم کہیں کہ یو این کہہ رہا ہے یہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہم آزاد قوم ہیں ہمارا سوورنینٹی ہے ہم جس تنظیم کو چاہیں کل ادم کریں جس کو چاہیں نہ کریں جس بندے کو چاہیں ہم رکھیں جس کو چاہیں ہم سزا دیں تو یہ پھر معاملہ بڑا پھر آئی سی جے جناب واقعی اس کا بائنڈنگ نہیں ہے نہیں مانتے ہم پھر کیوں گئے جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس وقت وہاں پر یہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں صلی طور پر تو باقی ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا ہم نے ہمیں ان کی جیوریڈکشن کو ماننے نہیں چاہیے تھا یہ تو آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی جیوریڈکشن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے دوسرا مل چلا گیا آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تو کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ ادھر بدستی تو آپ کو نہیں آپ اللہ کے بٹھا دیں گے پہلی بار دوسری بات یہ ہے کہ یہ میاں نوازشیف صاحب سے یہ سوال ہونا چیئے ان کی گورنمنٹ میں یہ کام کیوں کیا گیا میاں صاحب کو اس بارے میں جواب دے ان سے پوچھ لیں میں سے میری ایک ارس سن لیں کہ عام جرم میں اور جنگی جرائی میں تھوڑا سا مختلف ہوتے ہیں اور خاص طور پر جسوسی کے الضام میں اگر کوئی پکڑا جائے غیر ملکی تو اس کے لیے ہمارے ہاں ایک پرسیجر ہے اسی پرسیجر کو یہاں پر اڈاپٹ کیا گیا ملٹی کوٹس میں اس کا ٹرائل کیا گیا وہاں پر اس کو وکیل کی سر بریک آمی لے سکتا سارا کوئی سارا میرا سوال یہ ہے کہ اسی ملٹی کوٹس میں ساری کیسز کو ڈیل کیا جا رہا ہے اس کو اب سپیشل ریت کیوں لی جائے نواز شریف صاحب نے کیوں کیا پھر آپ کے نظر میں کیوں ان کے دور میں یہ آئی سی جی میں پھر گئے دیکھئے آئی سی آئی جی میں جانا اس وقت کا جو فیصلہ تھا کابینہ وہاں ان کی بیٹھی اور انہوں نے اس حوالے سے ڈیسائیڈ کیا غلط کیا کہ وہاں جایا جائے کیونکہ غلط کیا نا سر اس وقت میں ہم نے بھی تنقید کی تھی ہم نے تنقید یہ کی تھی کہ بچوں کا قاتل ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے